بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج کا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں یا جادو جنات یا کوئی پریشانی ایسی ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے اپنی اس پہن سے بات کریں انشاءاللہ رازداری میں بھی رکھا جائے گا اور کبھی آپ کو کسی قسم کی شکایتیں اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا میاں بیوی کا آپس میں تلق ایک ایسی مطلب کے رحمت اور برکت ہے کہ آپس میں مشکلیں بہت زیادہ میں نے دیکھی ہیں کہ اس وجہ سے آتی ہیں اگر رشتے میں ذرا سی بھی پریشانی یا کوئی درار ہو تو پھر کبھی وہ نہیں کمپلیٹ ہوتی کبھی وہ بھر ہی نہیں سکتی تو بہت سے ایسے جو میرے سسکرائبر ہیں ان کو یہ پریشانی لاحق ہے بہت سے ایسے مجھے کمرس ملے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آپس میں محبت رکھیں ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کریں ایک دوسرے کی تکلیفوں کو سمجھیں تو یہ کبھی مسئلہ نہیں آئے گا آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہر فرمایا جو نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کریں اور نماز کے لئے کامل وضو کریں اور اس کے قیام رکو سجود کو اچھے طریقے سے ادا کریں اس کی نماز صفید روشنی کی طرح چمکتی ہے نور کی طرح اور چمک کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ میں میرے بندے نے جو انزہ ہے مجھے اچھے طریقے سے پڑھا تو آپ اس کی حفاظت فرمائیں جس نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے خوش و خضو سے پڑھا اللہ پر اس کی مشکلیں حسان کر دیں اس کی پریشانییں ختم کر دیں نماز کو بے وقت ادا کرنے والا اور بالکل بھی کامل سے وضو نہ کرنے والا اور اچھے طریقے سے سجدہ رکو نہ کرنے والا تو اس حال میں نماز اس سے جدہ ہو جاتی ہے اور کالی سیاہ ہو کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے برباد کہتی ہے تو کتنی تکلیفی بات آپ کو پتہ ہیں قرآن پاک کے اندر بھی جان ہے میرا ہمارا مدرسہ ہے تو اکثر دفعہ بچے اکثر دفعہ جو ہے پارا جو ہے پڑھتے پڑھتے اگر خدا نہ خاصا گرا دے تو مجھے پھر بہت تکلیف ہوتی اور اکثر دفعہ میں روتی ہوں میں ان کو بلکہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھو ان کے اندر اگر آپ کو زمین پہ کوئی اٹھا کے پھینکے آپ کو کتنی تکلیف ہوئے تو اسی لئے اگر کہیں پر بھی آپ جو ہے کوئی آیت اونبار یا کوئی ایسا اللہ کا نام جو ہے وہ دیکھیں تو اس کی حفاظت کیا کریں اگر کہیں دیکھیں کہ اللہ کا نام پڑھا ہوا اٹھا کر اسے کسی اوچھی جگہ رکھ لیا کریں کسی صحیح جگہ لگے وہ دوبارہ نہ گئے اللہ کے حرفوں کو تکلیف ہوتی ہے جان ہے ان کے اندر تو اس جس کا خیال رکھا کریں نماز اچھے طریقے سے پڑھا کریں اللہ باک کو پسند ہے جو میری بات سنیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اللہ باک فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے یاد تو کرے میں دیکھو میرا کون سا بندہ مجھے اچھے طریقے سے یاد کر رہا ہے تو پاس بھی تو وہی ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے امتحان دیتے ہیں تو انہی کے لئے تو جنت ہے آپ پیپر دینے اور اس میں آپ بالکل بھی اپنی تیاری نہ کریں اور فیل ہی ہوں گے نا تو آپ بس اس چیز کا خیال نہ کریں آج کے سب سے پیاری وظیفے کی طرف چلتے ہیں آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے چند ہی دنوں میں آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز تبدیلی اور جیسے کہتے ہیں خوش خبری اور سکون آپ کو ملے گا کہ آپ کی سوچو اگر جو پریشان حال دل لوگ ہیں تکلیف میں ہیں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی عزت نہیں کرتا اور کوئی ایسے لوگ ہیں جیسے محلے کے لوگ ہوگے آفیسر ہوگے جو ہیں ان کو دیکھ کر تو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا پھر کسی کو جیسے غریب ہوتا ہے جس کو پیسے کی کمی ہوتی ہے یا کوئی ایسے قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی چارے جن سے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جب بھی چلتے ہیں دوسرے لوگ تو ظالم ہوتے ہیں وہ تو ان کو حقیر سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت غلط ہے اچھے طریقے سے جن سے ہے لوگوں سے تلق قائم کرے اور یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کا انشاءاللہ اللہ باقی قرم سے غل ہو جائے گا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اولاد کا مسئلہ ہو صحت کا عزت کا مشکلات کا رزق کا دولت کا پہسوں کا شادی کا میاں بیوی کے مسئلہ ہو رشتوں کا مسئلہ ہو قرض کا مسئلہ ہو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں دوبارہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونے والا کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں آنے پڑے لیکن جس جو طریقہ میں بتاؤں گی صرف وہ کرو چلتے پھرتے بھی آپ کر سکتے ہیں کسی جگہ بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں روزانہ سات سو چھاسی مرتبہ صرف یہ حسیبو پڑھنا ہے اولا فیدرو شیف کے ساتھ یقین مانیں کہ اگر آپ رات کو پڑھتے ہیں صبح کی خاجت اور مشکل آسان ہو جاتی ہے اور اگر آپ صبحوں کے ٹائم کسی بھی وقت پڑھتے ہیں تو صرف پندرہ سے بیس منٹ یا پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ کی وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے تو اقل مضبوط رکھیں دل مضبوط رکھیں تو اقل رب کی ذات پر اور کلام پر رکھیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہے جیسی بھی مشکل ہیں اللہ کے اس کلام پاک کے مدد سے آپ یقین مانیں دنیا کا ہر رکا ہوا کام آپ کو یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے یہ حسیبو پڑھیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑھیں گی اگر دل چاہے تو جمعیرات کو شروع کریں دل چاہے تو جمعے کو کریں باقی جو ان سے بھی لیکن یہ دو دن بہت موتبر ہوتے ہیں ان میں آپ شروع کر سکتے ہیں تو یقین مانیں دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر اس لیے کے ساتھ اجازت بھی اپنا